بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے کمول جھیل فیملی پارک جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس پارک میں ایک جھیل بنائی گیا جس کا نام ہے کمول جھیل کمول جھیل اسلام آباد کے باسیوں کے لیے نیا نام نہیں ہے اکثر اسلام آباد کے شہریوں کو یاد ہوگا کہ آج سے جہاں پر کچھ عرصہ قبل ایک نیچرل قدرتی کمول جھیل ہوا کرتی تھی پرانی کمول جھیل یہاں کا ایک خوبصورت تفریح پوائنٹ تھا یہ جھیل ستر کی دہائی میں بنائی گئی تھی اور دوہزار چھے میں جب یہاں پر کچھ تعمیری منصوبوں کا آغاز ہوا تو یہ جھیل ختم ہو گئی اور این اسی جگہ پر تقریبا جہاں پر پرانی کمول جھیل ہوا کرتی تھی اب یہ نئی کمول جھیل یہاں پر تقریبا سولہ سال کے بعد بنا دی گئی ہے کمول جھیل کی دوبارہ تعمیر اسلام آباد کی خوبصورتی میں ایک خوشگوار اضافہ ہے کمول جھیل کو دوبارہ سے ایک خوبصورت انداز میں بحال کر دیا گیا ہے اس نئی کمول جھیل کی لمبائی تقریبا سو فٹ کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس کی چڑائی تقریبا ستر فٹ کے قریب ہے اور اس کی گرائی پانچ سے چھے فٹ ہے اور یہاں پر ابھی کچھ عرصہ بعد جب سردیوں کا موسم شروع ہو جائے گا تو یہ سار جہاں پر اس وقت کمول کے سب سپتے نظر آ رہے ہیں یہاں پر سفید اور گلابی رنگیں کمول کے پھول کھیلے نظر آئیں گے اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں نے پرانی کمول جھیل کی کچھ تصاویر شیئر کی اس وقت کی ظاہر کافی عرصے کی بات ایک ویڈیو بغیرہ تو موجود نہیں لیکن پرانے ریکارڈ میں پرانی آلبم میں دیکھا تو کچھ پرانی تصاویر مل گئی ہیں جو ہم نے یہاں پر تقریبا دو ہزار دو یا دو ہزار تین کی بات ہوگی اس چھیل کا وزٹ کیا تھا اس وقت بھی یہ چھیل کافی ویرانے میں تھی جو شکر پڑیاں لوگ ورسہ کی طرف سڑک جا رہی ہے اس سڑک سے تھوڑا اندر کی طرف ہٹ کر یہ چھیل تھی اور ابھی بھی یہ تقریبا ہے ان اسی جگہ پر یہ نئی چھیل بنا دے گی ابھی بھی چونکہ یہ پارک بن چکا ہے اب تقریبا یہاں پر ویرانیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی پارک کی جانب لوگ ذرا کم کمی آتی ہیں اس کی ایک وجہ تجہی ہے کہ اس کا سائن بورڈ سڑک سے کافی ہٹ کر لگایا گیا ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہے کچھ کو نہیں معلوم ہے لوگ آتے ہیں یا پاکستان میوزم آف نیچر ریجسٹری میں یا لوگ ورسہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور چھیل جیسے یہ جو پارک بنایا ہے اس کے یہ خوبصور پوائنٹ کو لوگ مس کر جاتے ہیں اور یہاں پر آنے والے شہری ماضی کی حسین یادوں میں کھو جاتے ہیں پرانی کمول چھیل پر اکثر لوگوں کو یاد ہوگا مشہور ملی سانگ دل دل پاکستان جو جنید جمشید اور ان کے وائٹل سائن گروپ کا گایا ہوا گانا اس گانے کا کچھ حصہ اس پرانی کمول چھیل پر پکچرائز ہوا تھا اور یہ وہ کچھ پرانی یادیں تصویر کی شکل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پرانی کمول چھیل نہیں دیکھی ہوئی یہاں پر ہی ایک پتھر بہت بڑا ایک پتھر تھا جس پر وہ گانا پکچرائز ہونے کے بعد اس پتھر پر دل دل پاکستان لکھا ہوا تھا لیکن آج اس پتھر کا نام نشان بھی نہیں ہے موسیقی